تو آج ہم کمپیرزن کرنے والے ہی دے میڈ ٹائٹن تھینوس اور دے گرین گلائیت ورلڈ بریکر ہلک کا اس بیٹل شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ دونوں ورجنز کامک بیسڈ ہے اور مووی ورجنز نہیں کیونکہ ایم سی او میں ہمیں ابھی تک ورلڈ بریکر ہلک نہیں دکھا اور بہت کم چینسز ہے اس کے فیوچر میں دکھنے کے اور تھینوس نے ابھی ابھی تک اپنے دم پہ زیادہ کچھ نہیں کیا ہے ایم سی او میں جس کی وجہ سے ہمیں اس کی اپنی ریال پاوس نہیں دیکھنے کو ملی اس لئے ہم اس ویڈیو میں صرف ان کیریکٹرز کے کامک بک ورجنز کا کمپیرزن کرنے والے ہیں اور مووی ورجنز کا نہیں تو کہ اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر اب ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو میک شور تو سبسکرائب بٹن پہ خلق سمیش مار دو اور بلکل بھی دیری نہ کرو اگر کے مائی ٹیسٹ سبسکرائبر بننے میں پہلے بات کرتے ہیں ورلڈ بریکر ہلک کی ایکچولی اس ویڈیو میں ہم ورلڈ وار ہلک اور ورلڈ بریکر ہلک دونوں کے فیٹس لیں گے کیونکہ ہلک پہلے ورلڈ وار ہلک میں چینج ہو گیا اور اس کے بعد ہی ورلڈ بریکر ہلک میں ورلڈ بریکر ہلک ہلک کا ایک ایسا ورجن ہے جہاں پہ اس کا گصہ ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے مطلب ورلڈ بریکر ہلک سب سے اینگری ہلک ہے کونسٹینٹلی اینگری ہونے کی وجہ سے اس کی پاورس کنٹینیویس نے انکریز ہوتی رہتی ہے ورلڈ وار ہلک نے تو آلموسٹ ایرث کے ہر کسی ہیرو کو ہرا دیا تھا اپنے پلینٹ سکار کے ڈسٹرکشن کے بعد اس سب سے پہلے مون پہ بلیک بولٹ کو اور پھر ایرث پہ ڈاکٹر سٹرینج ایکس من آئرن مین جگر نوٹ اور بھی بہت سارے ہیروز کو ہرا دیتا ہے اور صرف کچھ ہیروز اس کے گسے کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں ورلڈ وار ہلک کومک کے اینڈ میں تو اس نے سینٹری کو برابر کی ٹکر بھی دی تھی اور دونوں ناک آؤٹ ہو گئے تھے ورلڈ وار ہلک صرف ایک سنگل پائنس سے ایرث کے آرمیٹ میں پہنچ سکتا ہے اور کونٹینینٹس جیتی لمبی ڈسٹنس صرف ایک لیپ میں کور کر سکتا ہے مگر ورلڈ وار ہلک کے سٹوری لائن میں ہلک اپنی فل پاورس یوز نہیں کر رہا تھا اور جب اس نے اپنی فل پاورس کو ایکسپریس کیا تو وہ جینج ہو گیا ورلڈ بریکر ہلک میں اور ورلڈ بریکر ہلک کے صرف ایک سنگل فوٹسٹیپ سے پورا اسٹرن سیبو ڈسٹرائی ہو گیا تھا اور دوسرے ایونٹ میں ورلڈ بریکر ہلک نے نیگٹو زون میں فنگ فان فوم کو ہرا دیا تھا اور اپنے پنچس سے تو اس نے ایک پورا کا پورا پلانٹ بھی ڈسٹرائی کر دیا تھا ورلڈ بریکر ہلک فارم میں وہ اپنے باڈی سے گاما ریڈیشنز بھی مٹ کر سکتا ہے جو کہ ایک لارڈ سکیل ڈسٹریکشن پروڈوس کر سکتی ہے اب یہ تو ہوگی بات ہلک کی سٹنگت کی سٹنگت کے علاوہ ہلک اپنی ڈیوریبلٹی اور ہیلنگ فیکٹر کے لئے مانا جاتا ہے اپنے ہیلنگ فیکٹر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہیل کر سکتا ہے اور اس کا ہیلنگ فیکٹر وولورین اور ڈیڈپول کے جتنا فاسٹ ہے اور سینٹری کے پنچ کی وجہ سے جو خول اس کے چسٹ میں بنا تھا اس سے ہلک نے صرف کچھ سیکنڈز میں ہیل کر لیا تھا اور اپنی ایکسٹریم ڈیوریبلٹی کی وجہ سے اس نے اینگری ریڈ شی ہلک لاؤسز اور جگر نوٹ کے پنچستہ کو سروائیو کیا ہے اور بلیک بولٹ کی سونک سکریم کا بھی اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا جو کہ پلانٹس ڈیسٹرائی کر سکتی ہے اگر یہ کم نہیں تو خلق نے ہنڈرنڈ ٹریلین ٹن ماس پنچ کو بھی سروائیو کیا ہے جو کہ خود میں ہی ایک بہت ہی بڑی بات ہے اس سب ڈسکشن سے تو ہم ورلڈ بریکر ہلک کو ایزیلی ایک پلانٹ بسٹر لیول کا سمجھ سکتے ہیں جا ایک لو لیول گلیکسی بسٹر لیول کا چلیے اب بات کرتے ہیں دا مائٹ ٹائٹن تھینوس کی اس ویڈیو میں ہم تھینوس کے کومک ورزن کو ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کومکس نہیں پڑتے انہیں آج تھینوس کے بہت ساری ریال پوہرز کے بارے میں پتا چلے گا تو تھینوس ایک ایٹرنل ہے دیوینٹ جین ہونے کی وجہ سے وہ باقی ایٹرنل سے دکھنے میں اور پاوہرز میں بھی کچھ حد تک ڈیفرنٹ تھا ابھی دیوینٹ جین ویسا ہی ہے جیسے ہیومنز میں ایکس جین ہے اور جیسے ہیومنز میں میوٹنٹ سے ویسے ہی ایٹرنل میں دیوینٹ سے تھینوس ابنے دیوینٹ جین کی وجہ سے پہلے ہی باقی ایٹرنل سے زیادہ پاورفل تھا تھینوس کی پاور کا تو ہمیں صرف اس بات سے پتا لگتا ہے ڈیونیورس بھی پریزنٹ ہے تھانوس کے پاس سپر ہیمن سٹنکھ ڈیوریبیلٹی ریفلیکس سٹمنا سپیڈ اور ایمورٹیلیٹی جیسی پاورس ہے تھانوس واسٹ ایم آؤٹس آف کاسمک اندرجی کو ایبزارب اور پروجیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے پاس تلکائنیسیز اور مائنڈ کنٹرول یعنی ٹیلی پیہتھی کی بھی پاور ہے تھانوس میٹر کو بھی مینوپلیٹ کر سکتا ہے اور فوڈ ایئر وارٹر کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اب پیار سب کو اندھا کر دیتا ہے اسی طرح تھانوس بھی مسترس ڈیتھ کی چکر میں ہاف اپ دے یونیورس کو ڈسٹرائ کرنے چلا تھا اور وہ بھی صرف مسترس ڈیتھ کو ایمپریس کرنے کے لیے تھانوس ہینڈ تو ہینڈ کومبیٹ میں بھی ماسٹر ہے اور اس نے مارشل آرٹس اپنے ہوم پلائنٹ ٹائٹن سے سیکھے تھے تھانوس نے اپنے بیٹلز میں اوڈن کو برابر کی ٹکر بھی دی تھی اور یہاں تک ہی گیلیکٹس کو بھی کسی حد تک ٹکر دی تھی باٹ ایونچلی وہ گیلیکٹس سے ہار گیا تھا باٹ وہ گیلیکٹس کو اپنے فیٹ سے گرانے میں سکسسفل رہا تھا جو کہ خود میں ہی ایک بہتی بڑی بات ہے تھانوس ایک سپر جینیس ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے ہر کسی ٹائپ کے سائنٹیفک نالیج میں اور اس نے ایسی تیکنالوجیز کریٹ کی ہے جس کے بارے میں صرف ہم سوچ سکتے ہیں کومکس میں موسٹلی تھانوس کے پاس ایک ٹرانسپورٹیشن چیئر دیکھی گئی ہے جو کہ فلائٹ فورس فیلڈ پروجیکشن ٹیلیپوٹیشن ٹائم ٹرائیول اور آلٹرنیٹ یونیورس کے تھرو ٹرائیول بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ تھانوس ایک ماسٹر سٹریٹیجسٹ ہے اور وہ اپنے اپنے کی پاور اور ویکنس کے بارے میں پہلی ریسرچ کر کے رکھتا ہے چلے اب کرتے ہیں ان دونوں کیریکٹرز کا کمپیریشن مگر اس فائٹ کو ہم یہاں ڈیفرینٹ سیچویشن میں بریگ کرتے ہیں اور اس میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے ان دونوں اپنےٹس کے فیزیکل فائٹ کی جہاں تھانوس اور وولڈ بریکر حل آپس میں فیزیکلی فائٹ کریں گے تو سیچویشن میں دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کریں گے جہاں تھانوس کے پاس تھور سیلور سرف پر بیٹا کرے بلکہ اٹیکس کو ریسٹ کرنے والے فورس فیلڈ سے وہ ہی وولڈ بریکر حلک نے اپنے بنچ جیسے پلانیٹس کو ڈسٹوئی کیا ہے فیزیکل فائٹ میں تھانوس کے اس کے مارشل آٹس اور انٹیلیجنس کی وجہ سے ایڈونٹیج مل سکتی ہے بھٹ ایونچولی جتنے دیرے فائٹ چلتی رہے گی اتنا ہی حلک پاورفل بندہ رہے گا اور دیرے دیرے ہلک کی پاور اور زیادہ انکریز ہوتی رہے گی جیسے ہی اس کا گسہ انکریز ہوتا رہے گا اور سٹرنگٹ کے علاوہ وولڈ بریکر حلک بہتی فاسٹ بھی ہے تو گئیس جتنا دیرے فائٹ چلے گی اتنا ہی وولڈ بریکر حلک کے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے گسے کی وجہ سے اس کے سٹرنگٹ بڑھتی رہے گی اور وہی تھانوس کے فورس فیلڈز کو بریک کرنے کی ایک لیمٹ ہوگی جو کہ وولڈ بریکر حلک اپنے گسے کی وجہ سے کروس کر سکتا ہے اور تھانوس کو ہرہ سکتا ہے ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں یا فیزیکل فائٹ میں وولڈ بریکر حلک تھانوس کو ہرہ سکتا ہے اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر ہم وولڈ بریکر حلک کی بات کر رہے ہیں ناکہ سمپل ورشن آف حلک کی یہ تو ہوگی فیزیکل فائٹ کی بات اب کر لیتے ہیں آل ور فائٹ کا کمپیریزن کیونکہ تھانوس ایک انٹیلیجنٹ اپونینٹ ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسے وولڈ بریکر حلک کے ساتھ فیزیکل فائٹ کرنا پڑے تھانوس ایک پورفل ٹیلی پیتھ ہے اور اس نے حلک کو کامکس میں مائنڈ کنٹرول بھی کیا تھا دوسری طرف وولڈ بریکر حلک اپنی فل اینگر میں ہوگا اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ تھانوس کی بہت ساری پورس کو ریجسٹ کر سکتا ہے جیسے کہ مائنڈ کنٹرول ہاں ہے سیمپل ورجن آف حلک کا تھانوس نے مائنڈ کنٹرول کیا تھا بھٹ یہاں پر ہاں ورڈ بریکر حلک کی بات کر رہے ہیں جس کی پاوز بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہو اور وہیں حلک کے پاس مائنڈ کنٹرول کو ریجسٹ کرنے کی پاوز ہے اور ورڈ بریکر حلک کی فارم ہے اس کی یہ پاوز بھی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہوگی اور وہ تھانوس کے ٹیلی پہتی کو ریجسٹ کر سکتا ہے اور جہاں تھانوس کے پاس خود کو ایسٹرل پلین میں پروجیکٹ کرنے کی باور ہے وہیں حلک گوسٹس اور ایسٹرل پلین میں دیکھ سکتا ہے تو یہاں تھانوس کی یہ ٹرکس کام نہیں کرنے والی جہاں تھانوس کے پاس کاؤسمک انرجی ہے وہی ورڈ بریکر حلک کے پاس گاما ریڈیشن سے مگر یہاں کاؤسمک انرجی ورڈ بریکر حلک میں تھوڑی سی باری پڑھ سکتی ہے کچھ پوڑس کو تو ورڈ بریکر حلک کاؤنٹر کر سکتا ہے بھر تھانوس کے پاس واسٹرینجہ پوڑس ہے جسے ٹیلی پوٹیشن ٹائم ٹریول میٹر مینیپلیشن اور سب سے ایمپورٹنٹ اس کی انٹیلیجنس اور اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے تھانوس مارول کامکس کا اتنا پاورفل ویلن کہلاتا ہے اور اس نے یونیورس کے موسٹ پاورفل بینگز کو صرف اپنے پوڑس پہ نہیں بلکہ اپنی انٹیلیجنس سے ہر آیا ہے دوسرا یہ کہ تھانوس ایمورٹل ہے مگر تھانوس کی ایمورٹلیٹی ایسے کام نہیں کرتی تھانوس مر سکتا ہے بٹ مرنے کے بعد ہی مسترس ڈیتھ اسے پھر سے زندہ کر دے گی تو گائز اگر ان دونوں اپنینٹس کی آل ور فائٹ کو انیلائز کیا جائے تو تھانوس کے پاس زیادہ ایڈوینٹیج ہے اس کمپیورٹ ورڈ بریکر حلک ورڈ بریکر حلک پوری اس ٹرنگ سے بڑا ہوا ہے بٹ چینس یہ بھی ہے تھانوس اسے ڈیفرنٹ ڈیمینشن میں ٹیلیپورٹ کر دے یا اسے دوسری جگہ ٹیلیپورٹ کر دے تو یہ فائٹ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی تو گائز جہاں تک میرا اپینین ہے تو ورڈ بریکر حلک کو ہر کوئی پاورفل بینگ نہیں ہارا سکتا اور صرف اسے ایک انٹیلیجنٹ اپوننٹ ہارا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے ورڈ وار ہلک کومک کے اینڈ میں دیکھا تھا جہاں ہلک کو لاسٹ میں سیٹلائٹس کی ہلپ سے بروز بینگر میں چینج کر دیا جاتا ہے اور نہ کہ کوئی ہیرو اپنی پاور سے اسے بروز بینگر میں چینج کر پاتا ہے سوائے سینٹری کے سو گائز جہاں تک میرا اپینین ہے تو تھانوس اپنی وارسٹ رینجہ پاور جیسے ٹیلیپورٹیشن، ٹائم ٹریول، میٹر مینپلیشن اور سب سے ایمپورٹنٹ انٹیلیجنس اور ایمورٹیلیٹی کی ہلپ سے اس آل وار فائٹ کومپیریزن میں ورڈ بریکر ہلک کو ہرا سکتا ہے مگر یہ تو تھا میرا اپینین آپ کو کیا لگتا ہے اب اپنا اپینین کومیٹ سیکشن میں ہیسٹاگ ورڈ بریکر ہلک اور ہیسٹاگ تھانوس کومیٹ کر کے بتا سکتے ہو اور اپنا ووٹ اوپر آئی بٹن پہ بھی دے سکتے ہو تو گائز اگر آپ کو جاننا ہے کہ تھانوس ویٹ انفرنٹی گانڈلٹ کو کون ہرا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ لیفٹ والی ویڈو دیکھ سکتے ہو اور ہماری دوسرے ورسز بیٹلز انجوائی کرنے کے لئے آپ رائٹ والی پلیلسٹ پہ کلک کر سکتے ہو